آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تین دعائیں حضرت خباب بن عرط جو بدری صحابی ہیں ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے فرماتے ہیں کہ آپ تمام رات بیدار رہے یعنی جاگتے رہے یہ نسائی کے الفاظ ہیں تاہم تمام رات سے مراد رات کا بیشتر حصہ ہے کیونکہ دوسری روایات میں آپ کے ساری رات جاگنے کی نفی آئی ہے تو ساری رات سے مراد یہاں مبالغے کے لیے کہا گیا ہے مکمل ساری رات نہیں ترمزی کے الفاظ میں ہیں فَأَطَى لَهَا آپ نے لمبی نماز پڑھی قرآن مجید نے بھی آپ کو ساری رات نہیں بلکہ رات کا کچھ حصہ قیام کرنے کا حکم دیا اگر مان بھی لیا جائے کہ آپ نے کسی وقت ساری رات قیام کیا تھا تو یہ بات آپ کے خصائص میں شمار ہوگی ونہ حقیقت وہی ہے جو حضرت عائشہ نے بتا دی اور وہ فرماتی ہیں میں نہیں جانتی کہ اللہ کے نبی نے کبھی ایک رات میں سارا قرآن پڑھا ہو یا صبح تک ساری رات نماز پڑھی ہو یعنی ایسا نہیں ہے رابی کہتا ہے کہ میں عبداللہ بن عباس کے پاس گیا اور انہیں حضرت عائشہ کی حدیث سنائی تو انہوں نے اس کی تصدیق کی کہ ہاں ایسا ہی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی خاتون دیکھی جو ساری رات سونے کی بجائے نماز پڑھتی تھی تو آپ نے اسے ڈانٹتے ہوئے فرمایا باز آ جاؤ اتنا ہی عمل کرو جس پر ہمیشکی کی تمہیں طاقت ہو اللہ عجر دیتے ہوئے نہیں اکتاتا تم ہی اکتا جاؤ گے اور ساری رات پڑھنے میں ایک اور نقصان کیا ہے کہ انسان تیز تیز پڑھتا ہے اور نہ ہی وقف کی جگہ وقف کرتا اور نہ ہی دعا مانگتا ہے اور نہ ہی اللہ کا ذکر کرتا نہ ہی اس کو سمجھتا ہے تو اس لیے اس چیز کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا کیونکہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا سمجھنے کے لیے بھی ہے تو یہ بات کہ آپ تمام رات بیدار رہے اس سے مراد کیا ہے رات کا بڑا حصہ اور اگر واقعی جاگے بھی تو کبھی ایک آت دفعہ وہ آپ کی خصائص میں سے ہے اور نوافل ادا کرتے رہے یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی جب آپ نے سلام پھیرا یعنی نماز سے جب آپ نے نماز سے سلام پھیرا تو حضرت خباب نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قرمان آج رات جس طرح آپ نے نوافل پڑھے اس سے پہلے میں نے کبھی آپ کو اس طرح نماز ادا کرتے نہیں دیکھا آپ نے فرمایا تم نے درست کہا نماز ایسی عبادت ہے جس میں اللہ کے ساتھ اشتیاق یعنی شوق بڑھایا جاتا ہے کیونکہ وہ اللہ اور بندے کے درمیان سرگوشی ہیں نا بندہ اللہ سے سرگوشی کرتا ہے اس وقت اللہ کے ساتھ تنہائی میں ملاقات کرتا ہے سب کو چھوڑ کے اللہ کا بنتا ہے اور اس کے عذاب سے پناہ مانگی جاتی ہے چنانچہ میں نے اللہ تعالی سے تین سوال کیے جن میں سے دو قبول ہوئے ایک سوال یہ کہ اللہ میری امت کو سابقہ امتوں کی طرح تباہ و برباد نہ کرے اس کو اللہ نے قبول فرمایا دوسرا سوال یہ کہ میری امت پر دشمنوں کو غلبہ حاصل نہ ہو یہ بھی قبول کر لیا گیا پھر میں نے سوال کیا امت محمدیہ میں اختلاف رونما نہ ہو آپس میں نہ لڑیں لیکن اسے قبول نہ کیا گیا سابقہ امتوں کی طرح تباہ نہ ہو جیسے قوم عادر سمود تباہ ہوئے وغیرہ وغیرہ تو مان لیگی بات کہ ساری امت بیق وقت تباہ نہیں ہوگی اور اسی طرح امت پر دشمنوں کو غلبہ حاصل نہ ہو پوری امت بیق وقت غلبے میں نہ آئے یہ بھی مان لی گئی جزوی غلبے تو ہو سکتے ہیں لیکن کل ہی نہیں لیکن یہ جو تیسری دعا ہے کہ ان میں اختلاف رونما نہ ہو یہ نہیں مانی گئی اب آپ کہیں گے پھر ہمارا کیا قصور تو اس سے کیا اختلاف کا جواز نکلتا ہے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ تو اور امتحان ہو گیا اس معاملے میں تو اور زیادہ کانشنس ہونے کی اب ضرورت ہے کیونکہ اگر یہ دعا بھی قبول ہو جاتی تو پھر ہمارا تو امتحان ہی نہ رہتا کیا خیال ہے تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانو تعالی نے یہ دعا قبول نہیں کی ایک اور روایت کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ میری امت کے باز کی طاقت کا مزہ باز کو نہ چکھا باز کی طاقت یعنی جو طاقتور ہیں ان میں کسی بھی لحاظ سے علمی لحاظ سے یا مالی لحاظ سے یا کسی اور اعتبار سے کہ حکومت یا عہدے کے اعتبار سے تو باز کی طاقت کا مزہ باز کو نہ چکھا یعنی طاقتور کمزور پر زیادتی نہ کرے اختلاف اور ٹکراؤ نہ ہو یہ نہیں مانی گئی بات تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس معاملے میں ہم سب امتحان میں ہیں کہ کس کے پاس کس وقت کونسی طاقت آتی اور اس کے استعمال کیسے کرتا ہے ہم میں سے ہر شخص کو مختلف اوقات میں مختلف طرح کی برتری حاصل ہو جاتی ہے نا کبھی کسی اعتبار سے کبھی کسی اعتبار سے ایک دوسرے پر طاقتور ہو جاتا ہے نا اور پھر وہ کمزور کو کیا کرنے لگتا ہے انسان ہی نہیں سمجھتا اس کو اپنی طاقت کا مزہ چکھانے لگتا ہے اس معاملے میں حفاظت اٹھا لی گئی ہے اللہ نے آزادی دے دی ہے ٹھیک ہے کرو چکھاؤ مزہ طاقت کا ایک دوسرے کو اب آپ دیکھئے طاقت بھی ہو اور پھر انسان روک کے رکھے انسان قادر بھی ہو پھر خود کو کھیچ کے رکھے ایک دین ہے کہ کوئی چیز ہے نہیں آپ کے پاس تو اس وقت آپ کیا کر رہے ہیں مجبور ہیں ہے ہی نہیں کیا کریں گے لیکن ایک چیز ہے پھر آپ استعمال نہ کریں یہ آسان ہے ایک چیز آپ کے ہاتھ میں اور پھر آپ روک رہے ہیں خود کو استعمال نہیں کر رہے یہی تو دیکھا جا رہا ہے یہی تو امتحان ہے تو جب کوئی شخص یہ کرنے لگے اس کو فوراں سوچنا چاہیے کہ میں آزمایا جا رہا ہوں میں ایسی جگہ داخل ہو گیا ہوں جہاں مجھ سے اللہ کی حفاظت اٹھ گئی ہے یعنی کوئی شخص طاقت کی بنا پر جب کسی کمزور کو نقصان دیتا ہے تو یہ سخت آزمائش کا وقت ہوتا ہے اور مراد اس سے کہا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دکھ پہنچائے عذیت دے موقع پا کے چڑھ دوڑے اس پر لوٹ مار کرے ایسا شخص اللہ کی حفاظت سے نکل کر کہاں چلا گیا شیطان کے پندے میں آ گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پروٹیکشن نہیں دی اس بات پر آزادی دی ہے اب کیا ہے طاقت آگئی ہے آپ کے پاس شیر چوہے کی کہانی پڑی ہوئی ہے ایک شیر سو رہا تو چوہا اس کو ستا رہا تھا تو اس نے اس کو پکڑ لیا لیکن پھر طاقت کی باوجود اس کو چھوڑ دیا یہ سوچ کر کہ شاید یہ بھی کبھی کام آئے میرے اور واقعی بھی اس کے کام آیا اب آپ دیکھیں کہ اس طاقت سے مراد صرف حکومت یا کوئی اہدہ یا آثارٹی نہیں وہ تو ہے ہی ہے کہیں کسی کو تھوڑی سی آثارٹی مل جاتی ہے دوسرے پر تو وہ آزمائش میں پڑ جاتا ہے وہ تو اپنی جگہ ہے لیکن بعض جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں کوئی اہدہ آثارٹی کچھ بھی نہیں مثلا خاندان میں ہمارے ہم جو ایک ٹپیکل قسم کا سسٹم رائج ہے نند بھاوج کا رشتے میں کون طاقتور ہوتا ہے عام طور پر نند ساس بہو کے رشتے میں ساس اسی طرح کچھ اور رشتوں میں بھی اب کیا ہوتا ہے جس کے پاس تھوڑی سی بھی طاقت یا آثارٹی ہوتی ہے تو عام طور پر وہ کیا کرنے لگتا ہے اس کے بعد کمزور کو دباتا ہے کمزور کو نقصان دینے کی کوش کرتا ہے کمزور کے سامنے یہ پیچھے سے اس کی جڑے کاٹتا ہے ایسا شخص پوری طرح شیطان کی پھندے میں آ چکا ہوتا ہے میں آپ کو الگ سے کوئی ساس بہو کے تعلقات پر لیکچر نہیں دوں گی اگر آپ کے اندر انسانیت پیدا ہو گئی تو آپ ہر معاملے میں خدا سے ڈرنے لگیں گے اور اگر وہ نہیں پیدا ہوئی تو کوئی مشورے آپ کو فائدہ نہ دیں گے کیونکہ جب تک خدا کا خوف اندر نہ ہو آپ کسی کا بھی حق نہیں دے سکتے انسان کو جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں وہ ساری امتحان ہے اس کے لئے کسی بھی چیز میں جو غلبہ یا طاقت ملی ہے وہ بھی امتحان ہے اس کے لئے کہ اب اس کا استعمال کیسے کرنا ہے اب کیا ہوتا ہے کہ جو شخص شیطان کے پندے میں چلا جاتا ہے میں اس کو مزا چکھا کر رہوں گا اس نے سمجھا کیا دیکھنا تو صحیح میں اس کے ساتھ کرتا کیا ہوں یہ جملے کیا ظاہر کرتے ہیں یہ جملے کس قسم کے جملے ہیں یہ شیطانی جملے ہیں یہ شیطانی جملے ہیں اللہ نے آپ کو طاقت اس لئے نہیں دی کہ آپ دوسروں کو مزا چکھائیں جب آپ کسی بات پر برہم ہو کے ناراض ہو کے مزا چکھانے کی طرف طلق پڑے تو آپ ظالم کی صرف میں داخل ہو گئے بدلہ لینے کی اجازت اس کے باوجود کیا کہا گیا معاف کر دو تو بہتر ہے عجر اسی کے لئے جو بدلہ لینے کی قوت رکھنے کے باوجود معاف کر دے تو اب آپ دیکھیں کہ ایک شخص جب اپنی طاقت کا غلط استعمال کرنے لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ شیطان کے ہتھے ٹھڑ جاتا ہے اور جو شخص شیطان کے ہتھے لگ جائے اور اس کے نقشے قدم کی پیروی کرنے لگے اور اس کے مشوروں پر عمل کرنے لگے تو یہ وقت اس کے لئے کوئی فخر کا یا تکبر کا یا اپنی بڑائی کا یا فاتح ہونے کا نہیں یہ تو ماتم کا وقت ہے کہ وہ اللہ کی حفاظت سے نکل گیا ہے وہ اللہ کی مدد سے باہر ہو گیا ہے اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کے دیکھیں کہ جب میرے پاس دوسرے کے مقابلے میں تھوڑی سی آثارٹی آتی ہے آپ میں سے کچھ گروپ انچارجز ہیں کچھ روم انچارجز ہیں کوئی کسی چیز کی آثارٹی رکھتا ہے کوئی کسی چیز کا ذمہ دار ہے کسی کو کہیں مقرر کیا گیا ہے کوئی استاد بنا بیٹھا ہے کوئی کچھ یہ سارے ہی طاقت کے مظاہر ہیں ان مواقع پر انسان خود کو کتنا سنبھالتا ہے کہ دوسرے کے ساتھ ظلم نہ کرے عام طور پر ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ بہن بھائیوں میں اگر کوئی کوائٹہ دھیمہ ہے خاموش ہے سارے اس کو مزاک اڑانے لگتے ہیں سارے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں سارے اس کو ستانے لگتے ہیں اس کو انسان ہی نہیں سمجھتے اسی طرح اگر سرمنٹس میں سے یہ کہیں بھی کہیں کوئی شخص ذرا سا مسکین نظر آئے تو سہی وہیں ہماری بہادری دکھائی دیتی ہے تو یہ سب آزمائش کے مواقع ہیں حتیٰ کہ جب ہمیں بعض وقت دین کی تبلیغ کا شوق ہوتا ہے یا ہم کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کرنے جاتے ہیں تو پھر اپنے کام کو اتنا بڑا بنا لیں گے اپنے کام کو اتنی اہمیت دیں گے کہ باقی سارے ہمیں بیکار نظر آئیں گے ان کو لانتان شروع کر دیں گے اور اس کو بھی خدمت دین کا نام دیں گے آپ کو کیا معلوم کہ کون کس جگہ پر کیا کام کر رہا ہے وہ امام غزالی کا واقعہ ہے شاید وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ سفر پر تھا تو میں اٹھا اور تحجد کی نماز پڑی تو کافلے کے کچھ لوگ تھک کے سوئے ہوئے تھے تو انہوں نے تحجد نہیں پڑے تو میں نے اپنے والد سے کہا کہ یہ دیکھیں کتنے بدقسمت لوگ ہیں قبولیت کا وقت اور یہ سو رہے ہیں تو آپ کو یاد ہے والد نے کیا کہا تھا کہ کاش تم سوئے رہتے اور تحجد نہ پڑتے کیوں اس لیے کہ انہوں نے تحجد تو نہیں پڑے لیکن کسی کی برائی بھی نہیں کی نیکی نہیں کمائی تو ایسا گناہ بھی نہیں کیا کہ جس سے عمل برباد ہو جائیں اور تم نے تحجد پڑ کے جب دوسروں کی برائیاں شروع کر دیں اور دوسروں کو حکیر سمجھنا شروع کر دیا تو تحجد پڑ کے بھی گما دیئے بعض وقت صرف اللہ کی توفیق سے صرف اللہ کی توفیق سے کوئی نیکی کرنے کا جب ہمیں موقع مل جاتا ہے تو ہم اپنے آپ کو اتنی بڑی چیز سمجھنے لگتے ہیں کہ دوسرے سارے ہمیں حکیر نظر آنے لگتے ہیں اتان و تشنی کی الغار شروع کر دیتے ہیں تو لوگوں کی غلطیوں پر حکارت کی نگاہ ڈالنا یہ بھی درست نہیں یعنی غلط کرنے والوں کو حکیر سمجھنا یہ بھی صحیح نہیں یہ اس وقت ہوتا ہے جب لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہم بھولتے ہیں کہ قوت ساری اللہ کی ہے جب یہ سبق ہم بھولتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے پھر اپنی طاقت کا زوم آنے لگتا ہے اور جب اپنے اندر طاقت محسوس ہونے لگتی ہے تو پھر ہم دوسروں کو حکیر سمجھنے لگ جاتے ہیں Absolute authority corrupts absolutely یعنی جہاں بھی ایک قہر اور جبر ہوتا ہے وہاں پھر ہر چیز تباہ و برباد ہو کے رہ جاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے نوافل میں کبھی سرری اور کبھی جہری قرات فرماتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نوافل ادا کرتے تو حجرے میں آپ کی قرات سنائی دیتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات باہر نکلے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر آہستہ قرات سے نفل پڑھ رہے اور حضرت عمر نوافل میں اونچی آواز سے قرات کر رہے جب وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ابو بکر سے فرمایا اے ابو بکر رات میں تیرے پاس سے گزرا تو پست آواز سے نفل پڑھ رہا تھا انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ جس اللہ سے میں سرگوشی کر رہا تھا اس تک میری آواز پہنچ رہی تھی پھر آپ نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ رات میں تیرے پاس سے گزرا تو اونچی آواز کے ساتھ نفل پڑھ رہا تھا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سوئے ہوئے کو بیدار کرنا چاہتا تھا اوروں کو بھی جگانا چاہتا تھا کہ وہ بھی تحجد پڑھیں اور شیطان کو بھگانے کا ارادہ رکھتا تھا اس پر آپ نے ابو بکر کو ذرا اونچی آواز سے اور عمر کو ذرا نیچی آواز سے پڑھنے کا حکم دیا یہ کہ بہترین راستہ اعتدال کا راستہ ہے